پاکستان فلم انڈسٹری کے سنیرے دور کی خبرو اور شوخ و چنچل اداکارہ ممتاز نے بطور پروڈیسر فلم بنانے کا اعلان کر دیا اس فلم میں ان کے بیٹے زیشان راہل باری ہیرو ہوں گے پاکستان فلم این ٹی وی جنرلسٹ ایسوسیشن اور آرٹس ویلفر فاؤنڈیشن کے زیر احتمام آرٹس کونسل کراچی میں اپنے اعزاز میں منقضہ تقریب سے خطاب میں فلم سٹار ممتاز کا کہنا تھا کہ وہ طویل عرصہ کینیڈا میں گزارنے کے بعد وطن واپس آ کر بہت خوش ہیں اس موقع پر اداکارہ ممتاز کے فنی کیریئر پر مبنی شو ریل بھی دکھائی گئی معروف ٹی وی پروڈیسر ڈائریکٹر سید فیصل ندیم نے تقریب کی نظامت کے فرائض انجام دیئے جو خواہش ہیں اب اداکاری کی نہیں ہے ساری تو انہوں نے دو سو فلمیں کر لی ماشاءاللہ جس میں ایک خاص بات ہے کہ یہ پاکستان کی خالد بھائی واحد اداکارہ ہیں جنہوں نے پشتو سندھی اردو پنجابی بلوچی سب میں کام کیا ہے تو وہ خواہش دو سو فلموں کرنے کے بعد اب ان کی خواہش جو ہے میں اپنے صحافی بھائیوں سے کہوں گا کہ زیشان سے بھی کچھ کے لیے بھی کچھ کریں ان کے لیے بات کریں اور ان کو ہم بلوا بھی لیتے ہیں زیشان آپ بھی آجائیے محمد کے ساتھ تشریف لائی تعلیہ بہت ساری زیشان کے لیے یہ نوجوان ایکٹر ہے جس کے اندر تمام صلاحیت ہے اداکاری کی والد کی طرف سے بھی والدہ کی طرف سے بھی اور میڈم ان کو لائیں ہیں اس لیے کہ ان کو انٹریڈیوز کرائیں اور پاکستان میں پروڈکشن ہاؤس بنائیں پروڈکشن کریں لکھنے والے اور ڈیریکشن دینے والوں کو موقع دیا جائیں فلم سٹار ممتاز کے صحاب زیشان نے اپنے مستقبل سے متعلق سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا جی دیکھیں پلانز تو اس وقت ابھی بہت ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ نیو میڈیا اور اول میڈیا کے ساتھ ساتھ ہم چلیں گے لیکن اس وقت ابھی اب نہیں کہہ سکتے کہ ہوگا کیا آگے جا کے بس دعا کریں کہ جس کام کے لیے ہم آئے ہیں وہ انشاءاللہ پورا ہو پاکستان کے لیونگ لیجنڈ اداکار مستوہ قریشی نے اداکارا ممتاز اور زیشان باری کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہوئے ان کی کامیابی کے لیے دعا کی بات یہ ہے کہ میں شروع سے یہ پروگرام دیکھ رہا ہوں سب نے ممتاز کی بڑی تعریف کی ہے بہت اچھی ہے بڑی حسین ہے ہے بھئی وہ تو نظر آ رہی ہے اس تعریف کی مہتاج تو نہیں ہے وہ وہ نظر آ رہی ہے وہ تب بھی حسین تھی آج بھی حسین ہے بہترین پرفارمر رہی ہے بہترین ڈانسر رہی ہے جب وہ دور تھا زیبا شبیبارہ اور وہ لوگ وہ ڈانسر نہیں تھی لیکن یہ پلس پوائنٹ تھا ممتاز کا کہ پرفارمر کے ساتھ ساتھ کردار کے ساتھ ساتھ بہترین ڈانس بھی کیا کرتی تھی کہناڈا چلی گئی کوئی دو دھائی سو فلمیں یہاں کی تھی اور یہ بھی ان کا وطیرہ ہے کہ وہی ورات سے لے کر سلطان رہی تک تمام جتنے بھی ایکٹرز تھے مجھ سمیت ان کے ساتھ کام کیا بلکہ میرے کیریکٹر ایسے ہوا کرتے تھے کہ میں رومنٹک ہیرو کے حوالے سے میری بہت کم فلمیں ہیں پہلے تو وہ ویلن تھا اس کے بعد پھر پوزیٹیو کریکٹرز ہوئے پھر سلطان رہی کے ساتھ چوبیس پچیس سال یہ کامیاب جوڑی رہی تو ممتاز بھی ان فلموں میں رہی ہے تب پنجابی فلموں میں خاص طور پر ممتاز تھی اور آسیہ تھی اور پھر نادرہ بھی آئی تھی انجمن تو بعد میں آئی تو میں یہ دیکھا کہ اتنی تعریفیں ممتاز کی ہوئی ہیں لیکن جس مقصد کے لیے ممتاز یہاں آئی ہے دیارے غیر سے وہ مقصد پروڈکشن ہاؤس کھولنا بیٹے کو انٹرڈیوز کروانا ان آڈینس میں آپ لوگ جتنے بھی ہیں ممتاز کے چاہنے والے تو ضرور ہیں ممتاز کے فینس بھی ہیں لیکن کوئی ایسا نہیں ہے جو برملا اعلان کرتا کہ میں نے زیشان کو اپنے پروڈیکٹ میں لے لیا آرٹس کنسل کے نائب صدر اور سینئر اداکار منور سعید نے اپنے خطاب میں کہا کہ ممتاز کو فلمی دنیا میں متعرف کروانے میں ان کا بھی ہاتھ ہے بہت پیاری خاتون ہیں اور مجھے یہ فقر حاصل ہے کہ ان کو لاہور میں فلم کے لیے لانے والوں میں میری بھی شموجیت تھی میں شہی مہارا کے ماموں لئیک اختر مرہوم ہم لوگ گئے تھے ان سے ملنے اور ان سے یہ معلوم کرنے کہ آپ فلم میں کام کریں گی انہیں دیکھا دیکھ کے بہت دل خوش ہوا اتنی پیاری خوبصورت ماشاءاللہ للکی اور جب ان سے بات ہوئی تو انہوں نے بھی اپنی رضا مندی ظاہر کی اس کے بعد پھر یہ فلموں میں آگئی پہلی فلم تو ان کے ریلیز ہوئی تھی زدی لیکن ان کو لے کے آئے تھے ہم ایک فلم تھی شکار جو کہ مصطفیٰ قریش صاحب یہ بیٹھے میں انہوں نے پروڈیوز کی تھی اس میں شاہد تھے ہیرو ہیروین ان کو کاس کیا گیا تھا اور ایک اور فلم تھی شاہیمارہ کی بھول اس میں بھی یہ تھی جو کہ ان کی پہلی فلموں میں جو ریلیز ہو گئی تھی فلم پہلی وہ تھی زدی سینئر اداکار افشان قریشی نے بتایا کہ ممتاز ان کی بہترین دوست ہے اور میں ابھی ممتاز سے یہی کہہ رہا تھے کہ ممتاز فکر نہ کرو تمہارا بیٹا بھی انشاءاللہ انشاءاللہ ہیٹ ہو جائے گا جیسے میرا بیٹا ہیٹ ہو گیا ہے میں نے کہا ماں اپنے بچوں کے لئے بہت کچھ کرتی ہیں دعائیں کرتی ہیں اور ان کے لئے ہر پل ان کے دن سے یہ کی دعا نکلتی ہے کہ ہمارے بچے کامیاب ہو دنیا میں نام پیدا کریں اور انشاءاللہ انشاءاللہ زشان بھی تم بھی نام پیدا کرو گے اور انشاءاللہ کامیاب ہوگی اسٹیج کی معروف انکارہ اور کومیڈی کنگ عمر شریف کی بیوہ زرین غزل نے کہا کہ وہ بچپن سے ہی ممتاز کی فین ہیں ویسے بھی آپ سب کی بھی فیوریٹ ہے مگر میری بھی فیوریٹ ہے تو کیونکہ میں نے آپ کی بے شمار موویز دیکھی ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ جو دور تھا وہی اصل فلم کا دور تھا اور وہ جو سٹار تھے وہ جو سپر اسٹار وہی آج کی اسٹار ہیں اور ابھی گانا چل رہا تھا آنکھ لڑو بدو بدی وہ عمر شریف کا فیوریٹ سانگ تھا میں نے آپ کو شاید وہ بھیجا بھی تھا کیونکہ منور ضریف بھی عمر کو بہت زیادہ پسند تھے اور عمر کے ساتھ میں نے بے شمار آپ کی موویز دیکھی ہیں اور ماشاءاللہ جیسی خوبصورت آپ فلموں میں لگتی تھی ویسی خوبصورت چہرہ آج بھی ہی ہے اور دل بھی اتنا خوبصورت ہے تو آپ کو ہم ویلکم کرتے ہیں اور ہاں عمر ہوتے تو زیادہ اچھے طریقے سے آپ کے لئے بات کر سکتے تھے لیکن میں ان کی طرف سے آپ کو خوش آمدیت کہتی ہوں معروف اداکار جاوے شیخ نے ویڈیو لنک جبکہ ڈائریکٹر سید نور سنگیتہ اور مسعود بٹ نے موبائل فون کے ذریعے اپنی ساتھی فنکارہ کو زبردست خراج تحسین پیش کیا بے شمار فلموں میں کام کیا میں نے بھی ان کے ساتھ کچھ فلموں میں کام کیا بہت اچھا میرا ایکسپیرینس تھا ممتاز بیگم صاحب آدمی صاحب اور بہت ہی اپنے کام میں مگن رہنے والی اداکارہ تھی اور خوش اخلاق خوش اکل ماشاءاللہ علم دللہ اور یادگار فلم ہے ان کی پاکستان میں پاکستان میں کیا پاکستان سے باہر بھی لوگ ان کو بہت پسند کرتے تھے تقریب سے غلوکار ارشد محمود سینئر ٹی وی پروڈیسر اقبال لطیف ڈریم ورلڈ ریسورٹ کے سی او جببار راتھور سینئر صحافی پرویز مظہر اور وسی قریشی نے بھی خطاب کیا اور جو اس وقت جو آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں آپ یقین جانئے ان کو دیکھ کر ہم نے کام کرنا سیکھا ہے اور آج بھی کوشش کرتے ہیں کہ اچھے طریقے سے کام کر لیں ان کو ملنا تو بہت دور کی بات ہے ان کو دیکھنے کے لئے بڑی بڑی سفارشیں ہوتی تھی اور پروڈسر سے کہا جاتا تھا کہ وہ ممتاز صاحبہ سے ملنا ہے اور قریشی صاحب سے ملنا ہے منور بھائی سے ملنا ہے تو میں آج اپنے آپ کو بڑا خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ میں آج پہلی مرتبہ ممتاز صاحبہ کو دیکھ رہا ہوں اور ممتاز صاحبہ کے لئے میرے دل سے دعا نکلتی ہے کیونکہ میں نے ان کی اتنی موویز دیکھی ہیں اور اتنی دعایں ہیں میری ان کے لئے کہ اللہ پاک ان کو لمبی زندگی دے سہتیابی کے ساتھ اور ایک چیز ان کی مجھے کبھی نہیں بھولتی وہ ہے ان کی مسکراہٹ ان کی مسکراہٹ کے لئے بھرپور تعلیہ ہونی چاہیے اب جس موضوع پر مجھے بات کرنی ہے اور جو میں شکر گیا عدا کر رہا تھا وہ اس لئے ہے کہ کالیج یونیورسٹی کے زمانے میں جوانی ہوگی اور جو نغمیں ہم اپنی گاڑی میں پلے کیا کرتے تھے آج اس کی فنکارہ اس کی وہ فنکارہ جس کی فلم دیکھنے کے لئے ہم کبھی کبھی بلیک میں بھی ٹکٹ خرید دیا کرتے تھے وہ آج ہمارے ترمیان موجود ہیں سب سے پہلے تو میڈم ممتاز میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں فیسل بھائی کے ساتھ ایک آپ کا ایوینٹ یا انویٹیشن جو بھی سمجھ لے پائپ لائن میں ہے اور یہ میں اور فیسل بھائی ایک دو دن میں اس کو فائنلائز کریں گے میں مجھے پرولیج حاصل ہے کہ میں جب بچپن میں تھڑا گا مون میں رہتا تھا تو وہاں لائٹ ہاؤس سینما تھا وہاں ہمیں ٹکٹ نہیں دینی پڑتی تھی کسی ریزن کی وجہ سے تو میں نے وہاں پہ آپ کی سو سے زیادہ فلمیں دیکھی ہیں ایک چیز میں آپ لوگوں کو اور کہنا چاہوں گا کہ جو میرے سینٹنس ختم ہو اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ جتنے یہ لیجنٹ یہاں پہ موجود ہیں منور سعید صاحب ماشاءاللہ انہوں نے مصطفیٰ قریشی بھائی کا نام لیا کہ آپ کی ایک فلم لاکھوں میں ایک تو میں کہتا ہوں کہ مصطفیٰ قریشی صاحب کل بھی لاکھوں میں ایک تھے آج بھی لاکھوں میں ایک ہیں میڈم ممتاز کل بھی لاکھوں میں ایک تھی آج بھی لاکھوں میں ایک ہیں میڈم ممتاز کل بھی بیوٹی کوئن تھی اور ماشاءاللہ آج بھی بیوٹی کوئن تھی میں پاکستان فلم ٹی جنرلسٹ رسیشن کی جانب سے اور آرٹ کانسل کا خاص طور سے احمد شاہ صاحب کا اور ان کی انتظامیہ کا اور ان کے عدداران کا شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اس تقریب کو کامیاب بنانے میں ہمارے ساتھ بھرپور تعاون کیا در سے موجود ہیں آپ کی کمی تھی آپ کا مکھڑا تو دیکھیں خوبصورت بہت ساری تعلیہ ہیں اسلام علیکم بہت شکریہ فیصل ندیم بھائی چلیں آپ کی ذمہ داری ہے پھر سب سے پہلے میں آرٹ کانسل کے صدر جناب احمد شاہ صاحب کا شکریہ دھا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس پرگرام کے سلسلے میں ہمارے ساتھ بہت تعاون کیا پھر فیصل ندیم بھائی جو اس وقت پرگرام کنڈنگ بھی کر رہے ہیں ان کا بھی شکریہ اور میں ممتاز صاحبہ کو خوش آمدید کہتا ہوں پاکستان فلمن ٹی وی جرنلیس ایسوسیشن کے جانب سے باقاعدہ خوش آمدید تو ہم مصویٰ قریشی صاحب جو ہمارے پیٹران ہیں وہ ان کو خوش آمدید کہیں گے میں ایسوسیشن کی طرف سے ممتاز صاحبہ ان کے بیٹے زیشان افشان قریشی اور آپ تمام میمانوں کو شکریہ دا کرتا ہوں اس شاندار اپروکار تقریب میں فنکاروں صحافیوں اور فلم سٹار ممتاز کے مددہوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی موسیقی